مزفر آباد میں مختلف عوامی وفود سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہیں سردار تنویر علیاس خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز کشمیری ملکی معیشت میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان کے ویجن کی روشنی میں اوورسیز کشمیریوں کو ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کیا برطانیہ میں مقیم کشمیری مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں بیرون ملک مقیم کشمیری ریاست میں مختلف شبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدو ہوں سردار تنویر علیاس نے کہا ہے کہ کشمیری عوام آزادی کے حصول کے لیے اپنی اخری سانس تک جدوجہ دیجاری رکھیں گے تنازہ کشمیر کے پائدار حل کے لیے حق خود ارادیت ایک مروف قانونی اور جمہوری فارمولہ ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کشمیریوں کو درانے دھمکانے کے لیے دہشتگردی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور مقبوضہ جمعوں اور کشمیر میں ہندو توا کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے لیکن ہندوستانی مظالم کشمیریوں کے عظم کو توڑ نہیں سکتے کیونکہ ان مظالم سے کشمیریوں کا جذبہ آزادی مزید مضبوط ہو رہا ہے ہندوستان مقبوضہ جمعوں اور کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر نہتے شہریوں کو قتل اور املاک کو تباہ کر رہا ہے بھارت نے جمعوں اور کشمیر کو عملن ایک فوجی چھونی میں تبدیل کر رکھا سینئر وزیر سردار تنویر علیاس نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہنرمند افراد کی خصوصی تربیت کے لیے سکل ڈوپمنٹ سنٹر قائم کیے جائیں گے آئی ٹی پارک سمیت جدید ٹکنالوجی سے منسلک دیگر ادارے بھی قائم کرنا ترجیحات میں شامل ہے پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے آزاد کشمیر پاکستان کا دفاعی حسار ہے اللہ تعالی نے ریاست مدینہ کے بعد پاکستان کو دوسری اسلامی نظریاتی ریاست بنایا ہے اسے اٹمی مرک بنایا اب دشمن اس کی طرف میلی آک سے نہیں دیکھ سکتا وزیر آزم پاکستان عمران خان کا ویجن غریب اور پسے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھانا اور پاکستان کو مزید مضبوط مرک بنانا ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے حکومت آزاد کشمیر انقلابی بنیادوں پر کوشہ نونغونہ ہے اب آزاد علاقہ میں تعمیر و ترقی کا بول بالا ہوگا ہر طرف کام ہوتا نظر آئے گا اور کرپشن کرنے والوں کا قواہ احتساب کیا جائے گا کشمیر ڈیولپمنٹ پیکیج قومی نویت کا منصوبہ ہے جو وزیر آزم پاکستان عمران خان کی طرفے سے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے تحفہ ہے جس کی گزشتہ چوہتر سال میں مثال نہیں یہ وزیر آزم عمران خان کی فراخدلی کا اظہار ہے کشمیر ڈیولپمنٹ فنڈ گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا جس کے نتائج آئندہ نسلوں تک جائیں گے آزاد کشمیر میں عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی اور اس پراجیکٹ کے تحت فلیگشپ منصوبے شروع کیے جا سکیں گے